ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا لنگ راس ٹیکنو چینل میں دوستو جیسا کہ ہم لوگ امپورٹڈ ایم سی کیو کوسٹنز کا سکر چرا رہتے چیپٹر وائی جس میں ہمارا چیپٹر تھا سمان نحستہ اجار تو دوستو اس چیپٹر سے ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں 160 کوسٹنز ڈسکس کر لیا تھا آج اس کے آگے کی کوسٹنز کو ڈسکس کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا لے تاکہ آپ کو آگے ویڈیو کی اپ ڈیوٹ ملتے رہے چلی پہ دوستو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا کوسٹن ہے دوستو ایکسو 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 نمبر سٹارٹ کر ریتی کی آکرتی کو اس کے ڈوٹ ڈوٹ سے وی نردیشٹ کیا جاتا ہے تو جو فائل ہوتی اس کی آکرتی کو کیسے 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 کیا جاتا ہے اپسن ہے آپ کے پاس لمبائی بی چوڑائی سی کراس سیکشن ایریا دی مٹائی دوستو ایجی کوششن ہے آپ پر سی اپسن سی ہو جائے گا کراس سیکشن سے ہم فائل کی اسفیسیفیکیشن کو کرتے ہیں کراس سیکشن ایریا سے چلے دوستو اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن دوستو ایک سو باسٹ نمبر کا کس پرکار کی چھینی کا پیو کی ویج خانچہ اور سلاٹ کرنے کلے پرکیا جاتا ہے ایجی کوششن ہے دوستو اپسن ہے آپ کے پاس فلیٹ چیزل بی کراس کٹ چیزل سی اردھو کول چیزل ڈین ڈائیمنڈ چیزل تو یہاں پہ بی اپسن سے ہو جائے گا کراس کٹ چیزل کا پرکار ہم کرتے ہیں اگلا کوششن دوستو ایک سو تیر سٹ نمبر کا رہی تھی کھی اوٹ تلتا سہایتا کرتا ہے یعنی کی جو فائل ہوتی ہے اس میں جو کنویکس کنویکسٹی دی جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے دوستو اپسن ہے آپ کے پاس اوٹل پریشٹ کو ریتنے میں بھی اوٹل پریشٹ کو ریتنے میں سی کار کے کناروں کے گول ہونے سے روکنے میں ڈی جب دباؤ ڈالا جائے تو ریتی دوارہ سیدھا سٹوک لگنے میں تو یہاں پہ کونسا اپسن سے ہو جائے گا دوستو سی اپسن چاہے دوستو اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن دوستو ایک سو چون سو نمبر کا امریدو سٹیل کو کاٹنے کے لیے چھینی کا سنتریپت کیا گیا بندو کوڑ ہوتا ہے امریدو سٹیل یعنی دوستو مائلڈ سٹیل مائلڈ سٹیل کو کاٹنے کے لیے ہمارا جو چیزل کا پوائنٹ ڈنگل ہونا چاہیے وہ کتنا ہوگا پچپن ڈگری تو یہاں پہ سی اپسن صحیح ہو جائے گا دوستو یہاں پہ ایک چیز ہم آپ کو کلیر کر دیں کہ تین چار جو میٹل ہیں ان کے پوائنٹ ڈنگل کیا ہوں گے دوستو کاسٹ آئرن کا اگر کاسٹ آئرن کا چیزل انگل پوچھے تو ساٹھ ڈگری اگر دوستو براس یعنی پیتل پیتل کا پوچھے دوستو تو پچاس ڈگری اور مائلڈ سٹیل کا آپ نے دیکھا دوستو کتنا ہے پچپن ڈگری ٹھیک ہے کاسٹ آئرن کا ساٹھ سٹیل کا بچپن دوستو ایک چیز اور اگر یہاں پہ آپ سے ایلمونیوم کا پوچھے ایلمونیوم کا پوچھے تو تیس ڈگری چیزل انگل دوستو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں بہت سارے اگزام میں یہ پوچھ لیتا ہے تو اچھلے دوستو اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے اگلا کوششن ہے ایکس اپیٹرن پیسٹ نمبر کا کس گریٹ کے ریتی کا اپیوگ دھاتو کی بڑی ماترہ کتیبتہ سے ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے تو جلدی سے میٹرن کو ہٹانے کے لیے فائلنگ کرنے کے لیے کس سے ہم دیتی کا پریوک کرتے ہیں دوستو ڈی آپسن سے ہو جائے گیا یہاں پہ رفیتی کا چلے دوستو اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے دوستو ایکس اچھا چھت نمبر کا ہتھوڑے کا سٹائیکنگ حصہ کہلاتا ہے دوستو آپسنے آنکھ یعنی آئی ہول سے اس کا مطلب ہے سی ہینڈل ڈی چک یہاں پہ دوستو پین ہمارا انسر صحیح ہو جائے گا دوستو ہتھوڑے کا سٹائیکنگ دونوں فیس بھی ہوتا ہے اور پین بھی ہوتا ہے کئی کئی ہم پین کا یوج کرتے ہوں کئی کئی فیس کا تو یہاں پہ فیس نہیں دیا ہے تو یہاں پہ پین صحیح ہو جائے گا جہاں پہ پین اور فیس دونوں دے گا دوستو وہاں پہ فیس سہی ہو جائے گا ایکچلی ایسا جلدی دیتا نہیں ہے اور اگر دے گا تو وہاں پہ فیس سہی ہو جائے گا تو چلے دوستو اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن دوستو 166 نمبر کا کس پرکار کی چوڑی کا اپیوگ بنچ وائس کی سپینڈل میں کیا جاتا ہے تو یہ جی کوشن دوستو ہو رہ گیا یعنی اسکوائر تریڈ کا پریوگ ہم بنچ وائس میں کرتے ہیں اگر دوستو آپ کو ایک اور کوشن پوچھتا ہے جو بڑھ ہی میں جو بڑھ ہی ہوتے ہیں جو کرپینٹر وائس ہوتی evenings ہوتی ہے اس میں کونسے تریڈ ہوتی ہے بٹریس تریڈ ہوتی ہے جو ستو bikes thread کرپینٹر وائس میں ٹھیک ہے تو چلے دوستو اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے دوستو 166 نمبر کا نمکد میں سے کونسی ایک پرکار کی چھیلی نہیں ہے تو کونسی ایک پرکار کا چیز نہیں ہے تو آپ سنے کراس کٹ چیزل یہ ہے گول نوچ جل یہ ہے سی بول نوچ جل یہ دوستو نہیں ہے باکی ڈیامنڈ پائنٹ چیزل بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ کونسا اپسن سی ہو جائے گا دوستو سی اپسن سی ہو جائے گا بول نوچ جل جو ہماری چیزل کا پرکار نہیں ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو اگلا کوششن ہے ایک سا اونہتی نمبر کا اسکرائیبر کا بندو کوڑ ہوتا ہے تو اسکرائیبر کا پوائنٹ ایگل کتنا ہوتا ہے دوستو اپسن ہے سی اٹھ ڈیگری بی بارہ سے پندرہ ڈیگری سی ہے پانچ سے چھ ڈیگری اور ڈی این میں سے کوئی نہیں تھا یہاں پہ کونسا اپسن سی ہو جائے گا دوستو ہمارا بی اپسن سی ہو جائے گا بارہ سے پندرہ ڈیگری اسکرائیبر کا پوائنٹ ایگل لکھا جاتا ہے اگلا کوششن دوستو ریتی کا ورگی کرنٹ ڈاٹ ڈاٹ کی آدھار پر نہیں کیا جاتا تو دیکھی جو ہمارا فائل ہوتا ہے اس کا اسپیسپیکیشن نیم لپکار سے نہیں کیا جاتا اپسن ہے اے ہے گریڈ بی ہے آکار سی ہے کٹ اور ڈی ہے کوڑ تو دوستو کوڑ کے کارڈنگ ہمارا فائل کا اسپیسپیکیشن نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ ڈی اپسن سی ہو جائے گا اگلا کوششن دوستو ایک سکتر نمبر کا ریتی ڈاٹ ڈاٹ کی بنی ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے دوستو ریتی جو ہے ہائی کاربن سٹیل کی بنی نہیں ہوتی تو یہاں پہ کونسا اپسن سی ہو جائے گا سی اپسن ہائی کاربن سٹیل چلی دوستو اگلا کوششن دیکھتے ہیں ہاتھ آڑے کا بھا بھا جس کا اپیوک چھوٹ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے تو دوستو ہاتھ آڑے کا بھا بھا جو چھوٹ پہنچانے کے لیے پیوک کیا جاتا ہے اپسن ہے آپ کے پاس دیکھئے پین ہے فیس ہے چک ہے اور آئی ہول ہے تو یہاں پہ پین اور فیس دوستو ہے دوستو تو یہاں پہ ہمارا کونسا اپسن سو چاہے گا فیس چاہے دوستو اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن ہے دوستو ایک سو تیتر نمبر کا کس وائز کا اپیوک فورجن دکان میں کیا جاتا ہے تو جو فورجن جہاں پہ فورجن جو فورجن صاف ہوتی ہے ہم آپ پہ کونسے وائز کا پریوک کی جاتا ہے اپسن ہے آپ کے پاس ہینڈ وائز بی بینچ وائز سی لین وائز دوستو یہ لین نہیں ہوگا لگ ہوگا لگ یہاں پہ لگ ہوگا لگ اور یہ کیا ہے ڈی پین وائز تو یہاں پہ یہ سی اپسن ہی صحیح ہو جائے گا دوستو فورجن صاف میں ہم لگ وائز کا پریوک کرتے ہیں اگلا کوششن دوستو ایک سو چکتر نمبر کا پاور ہے ہمارا دکھانس کا نیم لکھیت میں سے کس سے اپلیٹ کیا جاتا ہے تو جو ہمارا پاہ ہمارا ہمارا ہوتا ہے دوستو اس کو کس سے اپلیٹ کرتے ہیں آپ سے نہیں آپ کے پاس اے ہاں سے بی بی دوسرے سی اے بی دونوں سے ڈین میں سے کوئی نہیں تو دوستو یہاں پہ قیاس ہی ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو جو ہے بی اپسن سے ہی ہو جائے گا ویدود سے اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں دوستو اگلا کوششن دوستو ربڑ ایک سو پچھتی نمبر کا لکڑی ربڑ آدھی کی رہتا ہے یہ نیم لکھن میں سے کیسے ریتی کے دورہ کی جاتی ہے تو ربڑ اور لکڑی کی جو فائلنگ ہوں ریپس کٹ فائل سے کرتے ہیں تو یہاں پہ دی اپسن سے ہی ہو جائے گا اگلا کوششن دوستو ایک سو چیتی نمبر کا ریتی کی پیننگ کو ڈوٹ ڈوٹ سے اٹھایا جاتا ہے تو جو فائل میں ہماری پیننگ ہو جاتی اس کو اس کو کیسے اٹھاتے ہیں دوستو فائل کارڈ سے یعنی ریتی کی کارڈ سے تو یہاں پہ اے اپسن صحیح ہو جائے گا اے اپسن دوستو صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دوستو ملائم وائس میں ملائم جا کیوں لگایا اوپیو کیا جاتا ہے تو وائس میں ہم دوستو سافٹ جا کیوں ہی اٹھ کرتے ہیں تو اپسن یہاں پہ کونسا صحیح ہو جائے گا اے اپسن فینڈی سرفیس کی سرچہ کرنے کے لئے بھی ہے وائس کے جب ڈکی سرچہ ریتی کی سرچہ کے لئے تو یہاں پہ دوستو کونسا صحیح ہو جائے گا اے اپسن صحیح ہو جائے گا فینڈی سرفیس کی سرچہ کرنے کے لئے ہم ملائم جا کا پریوک کرتے ہیں اگلا دوستو کوششن ہے ادھکان کی ڈاٹ ڈاٹ کے بنا جاتے ہیں تو ادھکتر جو ہمارے کی ہوتی ہے وہ کس کی بنا جاتی ہے دوستو مردو سٹیل یعنی کی مائلڈ سٹیل کی تو مائلڈ سٹیل کی کی ہماری کی ادھکتر بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ بی اپسن صحیح ہو جائے گا تو یہ تھا دوستو ہمارے اس ٹاپک سے سامانے ہستہ ہزار سے ایک سو اٹھکتر کوششنز کا پورا ایک سوٹ اٹھکتر کوششنز کا پورا سیریز جو ہمارے کمپلیٹ ہوتا ہے اس چپٹر سے تو آگے ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے چپٹر کو لے کے آئیں گے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ کمی لگتی ہے کہیں کچھ گلتی لگ رہی ہے لگتی ہے تو آپ جو ہے اس کو کمنٹ کریں دوستو اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ضرور سے ضرور implement کریں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو دنیاواد